کبھی میں کبھی تم کی ہرانے والی اپیسوڈ کے بعد جہاں آڈینس پہلے رباب کی کردار کو برا بھرا کہتے تھے کریٹی سائز کرتے تھے کہ اس کا کردار بلکل بھی صحیح نہیں ہے وہی رات والی اپیسوڈ دیکھنے کے بعد آڈینس کی رباب کے بارے میں رائے بدل چکی ہے جی ہاں بلکل جب سے رباب نے عدیل کی کتے والے کی ہے اس کے بعد رباب کے لیے آڈینس کی محبت اور اس کے لیے پیار بھر چکا ہے ایک یوزر نے لکھے ہے یہ تو بلکل صحیح کا کہ رباب نے عدیل کے ساتھ بہت ہی اچھا بہیوئر کیا ہے اس کی سچائے جانے کے بعد نہ کہ باقی عورتوں کی طرح اس کی بے وفائی پر رونا پیٹنا شروع کر دیا ہے بلکہ اس کو اس کی اصل حقیقت دکھائی ہے اور اس کی اصل جگہ پر بھی بھیج دیا ہے اگلے یوزر نے بھی رباب کو ہی سپورٹ کرتے ہوئے لکھا ہے اس کومنٹ کی دس گھنٹوں کے اندر تین ہزار لوگوں نے لائک کیا ہے بلکل صحیح کہا ہے کہ رباب نے نہ صرف عدیل کو سزا دی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نتاشا کو بھی بلیم کرتے ہوئے اس کی بھی انسلٹ کی جو کہ بہت اچھی بات تھی کیونکہ تاریہ ہمیشہ دو ہاتھوں سے بجتی ہے اور اگر دو لوگ غلطی کر رہے ہیں تو دونوں کو سزا ملنے چاہیے کسی ایک کو نہیں اگلے یوزر نے لکھا ہے ایک شرجینہ کے رونے والا سین تھا جس نے دل چیر دیا اور ایک مصطفیٰ کے رونے والا سین جس نے دل کو ہلا دیا بلکل صحیح کہا شرجینہ کی چیخ نے بھی دل کو ہلا دیا اور ساتھ ہی ساتھ مصطفیٰ کا رونے نے تو بہت زیادہ اداس کر دیا سب کو کیوں نہ کہ ہمارے اردگرد بھی بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سب کے چہروں پر مسکراہت بکھیلتے ہیں سب کی زندگی میں خوشیاں بھڑتے نظر آتے ہیں لیکن جب وہ خود روتے ہیں تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے پھلکل مصطفیٰ کی طرح مصطفیٰ جو سب کے لئے خوشی کی وجہ تھا آج وہ جب خود رویا ہے تو اس کے سب چاہنے والے فینس نہ صرف خود اداس ہو چکے ہیں بلکہ دل ہی دل میں ضرور روئے ہوں گے اس بات سے تو آپ بھی اگری کرتے ہیں اور اس ڈرامے کی ایک جو اور اچھی بات ہے وہ یوزر نے بتائی ہے کہ کہہ رہا ہے اگلے جو جو نے لکھا ہے مصطفیٰ کی ایکٹنگ لا جواب ہے اس ڈرامے میں اگلے جو جو نے لکھا ہے اور ویسے آپ کبھی میں کبھی تم ڈرامے کی کس طرح کی اینڈنگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا شرجین اور مصطفیٰ ایک ساتھ رہے اور ساتھ عدیل اور باپ بھی رہنے لگے یا پھر عدیل جیل میں ہی رہے اور مصطفیٰ اور شرجین اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کریں اپنے رحمہ سے ضرور شیئر کیجئے گے ابھی نیچے کومنٹ سیکشن میں تھینکس